اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان کے لیے تمام مخلوقات کو ماتحد کر دیا جنات پرندے کیڑے مکوڑی جانور انسان سب آپ کے بات سنتے تھے آپ کے حکم کو تسلیم کر دیتے آپ کے تخت کو ہوا اپنی کندھوں پہ اٹھائے جلتی تھی آپ پرواز کیا کر دیتے ایسے ہی شان و شوقت سے آسمان پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا حضرت سلیمان نے زمین کی طرف دیکھا ایک عورت موں پہ مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں باغلوں کی طرح پھر رہی تھی اللہ کے نبی سلیمان نے سوچا کہ اس باغل عورت سے کون شادی کرے گا اللہ کو یہ بات نہ گوار گزری تو بس دخت سلیمان جیسے ہی بڑھتے بڑھتے دریا تک پہنچا جو انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ پہنی تھی وہ ہاتھ سے اتر کے پانی میں گر گئی جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا وہ فضاء جنات پرندے گیڑے مکونے سب سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگیں اور دخت دیرے دیرے زمین کی طرف مائل ہونے لگا جب زمین تک پہنچا اللہ کا نبی سلیمان حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا وہ فضاء کو حکم دے لیکن فضاء ان کی بات تسلیم نہ کریں وہ جنات کو بلائے تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہے تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دیں وہ زمین پہ پھرتا رہا پریشانی کی عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا سوچتا رہا چلتا رہا اسی خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے میں فضاء میں تھا زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پسٹ سمجھا بیکار سمجھا نہ کارا سمجھا شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا شاید اللہ مجھے معاف کر دے ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا لیکن وہ عورت نہ ملے بلاخر حس سلیمان علیہ السلام کو جب بوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ عورت مل گئی جیسے ہی عورت ملے سلیمان علیہ السلام قریب گئے دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا تم میں عیب تلاش کیا میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق میرے مالک اللہ نے بنایا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی وہ غریب لاچار اور بتصورت عورت مسکرا کے کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میں لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسے اتنا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کریں مجھ بتصورت سے تو کوئی پیاری نہیں کرتا سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی سلیمان نے شادی کی اور خوش رہنے لگے چند ایام گزرے ہر سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایک مچھلی چمک رہی ہے لوگوں نے پکڑا اور آپ اس میں بات کرنے لگے کہ یہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے بس مچھلی کو کاٹنا تھا اس مچھلی کی اندر وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی تھی سلیمان علیہ السلام دیکھ کے اس انگوٹی کو فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لیا اللہ کے کرم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر سے ساری مخلوقات کو ماتحد کر دیا وہ ہوا ماتحد جنات آگئے پرندے آگئے وہ مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں اور پھر سے سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں تک آپ پہنچا آپ جب اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عائب تلاش کرتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک پتھر منصوب ہے جس کو سلیمانی عقیق کہتے ہیں اس پتھر کو تلسمی پتھر روحانی پتھر اور فتح کا پتھر بھی کہا جاتا ہے سلیمانی عقیق نظر چادو تعویز کا ایک بہترین توڑ ہے اور سلیمانی عقیق کامیابی اور فتح کا نشان بھی اگر آپ یہ سلیمانی عقیق لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور رائیفون نیپسٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں